اَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّهُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اللہ کے وہ فرشتے جو حامدینِ عرش سادہ سادہ تقومہ میں بلاغت کی طرح فرسوے کی طرح نحوی اور سرفی اور منطقی اسطلاحوں میں آپ کو فسانے کے بجائے اپنا علمہ میں فسانوں کو یار دیگل سنا رو سانوں والا معاملہ کرتا ہوں میں سادھی سادھی باتیں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر آپ نے بس توجہ نو منٹ مجھے پوری توجہ سے سننا ہے میں نے آپ کو سمان اللہ کے لیے مجبور نہیں کرنا ہے انشاءاللہ آپ خود بولیں گے صرف توجہ میرے جانے لائے گا آج یہ محفل ایک اصحال ہے اس میں ذکر ملاد سرفار قتل کرانے آؤ انہوں سے ملاد کہتے ہیں محفل اصحال ہے اس میں ذکر ملاد ہے اس میں نبی کی یاد ہے الحمدللہ اس میں نبی کی اولاد ہے تھوڑا سو بات کو آگے پڑھوں اس میں نبی کی یاد ہے اس میں نبی کی اولاد ہے اور آسان کروں اس محفل میں نور بھی ہے اس محفل میں سنور بھی ہے ہر غلام مصطفیٰ کا چہرہ پر نور بھی ہے یہ اس کے ذکر کی بزر شچی ہے جو شعفہ یوگن نشور بھی ہے اور خدا کی قسم دیکھنے والی آنکھ ہو تو اس میں قلبِ آمدِ حضور بھی دیکھنے والی جامعی والی بھی گاہ چاہیے بس اچھا اللہ کی وہ فرشتے جو آسمان کو اٹھائے ہو لیے حاملی لیے آرش ہے یحملون پہ باز کرو تو بات لانی ہو جائے وَمَنْ حَوْلَهُ وَرْوَوْا وَوْوْا فَرِشْتے جو آسمان کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وہ اپنے پاک رب کی حمد کو بیان کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اپنے پاک رب کی حمد کو بیان کرتے ہیں صرف نو منٹ اپنے پاک رب کی حمد کو بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِحِمْ اور جو کچھ بیان کرتے ہیں اس پر وہ ایمان بھی لاتے ہیں جو کچھ بیان کرتے ہیں اس پر ایمان بھی لاتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ دِلَّذِينَ آمَدُونَ اور دعائے مغفرت کرتے ہیں کل لوگوں کے لیے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں اچھا یہ کن کی بات ہو رہی ہے اللہ دینا سے یہ اللہ دینا مرسولہ ہے سلح اس کا فرشتے ہے جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ فرشتے اللہ دینا یکملونَ اللہ کی وہ فرشتے جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں وَمَنْ أَوْلَهُمْ اور جو اس کے اردگر چکر لگاتے ہیں یُسَبِّهُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وہ اپنے پاک پر بردگار کی حمد و دس کی ہاتھ کو بیان کرتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِحِمْ اور اس پر ایمان لاتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُونَ اور دعائے مغفرت کرتے ہیں اُن لوگوں کے لئے جو ایمان کی حالت میں چلے گئے مسلح کوئی بھی ہو مشرب کوئی بھی ہو عقیدہ کوئی بھی ہو ندریہ کوئی بھی ہو تمام کے ہاتھ لِن نفاق اللہ کے ملائقہ پاکیدہ ہے اللہ کے ملائقہ معصوم عن الخطہ ہے ان سے خطہ ہوئے نہیں سکتی اب اِسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُونَ 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 اگلے جملے پہ انشاءاللہ آپ خود بولنے پہ مجبور ہو جائیں گے اے سالے سواب کی محفل سجانے والے یار فرشتے اے سالے سواب کی محفل سجانے والے اے سالے سواب کی محفل سجانے والے فرشتے فرشتے ہیں معصوم غلطی کرتے غلطی کرتے فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا رحمان حکم دیتا ہے فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا اب فرشتے کرتے ہیں وہ استغفرون الالذین آمنوں اور دعائے مغفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اب اس کا دوسرا معنی کرو باعت کو دو جملوں میں بند کرو تو معنی ہی بنے گا اے سال سواب کی میفر کو سجانا شیطان والوں کا کام نہیں ہوتا اے سال سواب کی میفر کو سجانا رحمان والوں کا کام اے سال سواب کی میفر کو سجانا شیطان والوں کا نہیں بلکہ رحمان والوں کا کام ہوتا ہے اچھا چلے رہ گئے چار میں چلے آپ نے بھی جانے چلے میں نے بھی جانے چلے آپ نے بھی جانے چلے اور میں نے بھی جانے لیکن اللہ کہے اب خادم رضوی کی طرح چلے جائے اللہ کہے اب خادم رضوی کی طرح چلے جائے پھر بنا کہنا بنتا ہے جس دل سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات ہے اچھا میں پس تین منٹ میں دیکھتے ہیں اب یہ تو ثابت ہو گیا قرآن کی نصے خطی سے کہ اسحال سواب کی محفل سجانہ پرشتوں کی فرشتوں کا کام ہے فرشتوں کا کام ہے تو ہم تو فرشتوں والا کام کرنے بھی مرضی ہے یار آپ کی رسول ہے فرشتوں کا کام کرنے ہم بیٹھے ہیں جو پاکوں والا کام کرتے ہیں اللہ پاکوں کے صدقے اسے پاک کر دے جو پاکوں والا کام کرتے ہیں اللہ پاکوں کے صدقے اسے پاک کر دے بس دو منٹ کی بات مزید میں یہی بھی ختم نہ ہوا اچھا جانا میں نے بھی ہے جانا نامان خان صاحب نے بھی ہے دیگر جتنے سٹیج پہ آپ نے ہم ساگنے جانا ہے لیکن کاش احسانہ ہو جائے کہ امالہ حضرت کے اس شعر کی املی تخصیر بن کے جائے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لیللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان سے ہوں اچھا میں بات کو ختم کرنے لگا میں آج شاید اس طرح قبول کرنی چاہیے تھی ہونے ہی سکی کیونکہ وقت بڑا قلیل تھا میرے لوگ سے آخرت اچھے سے باتے ہوئے میں بڑی مختصر کر کے دو منٹ میں بات کو اقتدام کی طرف لاتا ہوں جانا تو ویسے بھی ہے جانا تو ویسے بھی ہے کاش کہ ایسے جائیں اس حال میں جائیں کہ اللہ کے رسول کے اہلِ بیعت بھی راضی ہو اللہ کے رسول کے صحابہ بھی راضی ہو کاش کہ اس حالت میں جائیں کہ آمنا کا لال بھی راضی ہو خود رب زلجلال بھی راضی ہو مجھے جو غلامانِ مصطفیٰ فیدائیانِ احمد رضا بیٹھے ہیں ان سے پوچھا جائے تمہیں نمال پہ بھروسہ ہے کہیں گے نمال پہ بھروسہ نہیں اوہ تو دایا نے احمد رضا غلامانِ مصطفا پھر تمہیں بھروسہ کی سمانت میں ہے تو ان معلی سے ہر ایک دیوانہ شم Wirisalat کا پروانہ میرے حبیرت کی جورپوں کا بستانہ ہاتھوں کو اٹھا کر یہ گئتہ ہوا نظر آتا ہے کہ ہمیں اپنے عامال پہ بھروسہ نہیں ہے ہمیں عاملہ کے لال پہ بھروسہ ہمیں بھروسہ اپنے عامال پہ نہیں بلکہ عاملہ کے لال پہ ہمیں بھروسہ اپنے عامال پہ نہیں بلکہ بھروسہ عاملہ کے لال پہ وہ ابو بکر تجھے کس پہ بھروسہ ہے ابو بکر بھی کہتے ہیں وہی عاملہ کے لال پہ بھروسہ ہے وہی عاملہ کے لال پہ بھروسہ ہے عمر تجھے تیرا بروسہ کس پہ تیرا تکیہ کس پہ عمر بھی کہتے ہیں مجھے بھی آمینہ کے لال پہ بروسہ وہاں دو منٹ میں ختم ہو نہیں ہے عسوان تجھے کس پہ بروسہ ہے آمینہ کے لال پہ بروسہ ہے بولی شہرِ خدا مشکل کشاہت ناج نارے حالان ناج نارے باہوہا شاہِ مردہ شہرِ یزدہ خوبت پر مردگان علی تجھے کس ہے تجھے کس پہ بروسہ ہے کہیں گے ہمیں بھی بروسہ آمینہ کے لال ہے بس آخری جملہ سننا اور سوالنا یہی پہ بات ختم کر دونا ابو بکر سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر مومن کا بروسہ آمینہ کا آمینہ کا تھوڑا سا یار آمینہ کا لال ہے ابو بکر سے کچھ وہاں اپنے مسلمہ قضاء کی خلاف نہیں کیونکہ جو جواب ابو بکر رہنے میں جمعانے حال میں پیش کرتوں ابو بکر اتنی قرمانی کیوں دی عمر اتنی قرمانی کیوں دی عثمار اتنی قرمانی کیوں دی علی اتنی قرمانی کیوں دی حسنین قریم انتہی بیلتا ہے رہن راکر ساجدین شم سے انقبر ہیں انہیر ہیں نہیر ہیں تابر آپ نے اتنی قرمانی کیوں دی او طلحہ اتنی قرمانی کیوں دی زبیر اتنی قرمانی کیوں دی ساد اتنی قرمانی کیوں دی سعید اتنی قرمانی کیوں دی اساد بھی نبی نقاس اتنی قربانی ہے کیوں تھی مہرِ علی اتنی قربانی کیوں تھی تاتا علی اتنی قربانی کیوں تھی حددل ولی اتنی قربانی کیوں تھی بوسیج علی اتنی قربانی کیوں تھی یہ سارے کے سارے بات پہنچائیں ممتاز قادری تک ممتاز قادری اتنی قربانی کیوں تھی درہا اور قریب کریں بات پہنچائیں خادم رضوی تک خادم رضوی ایک سو تین کا بہار لیتے تم پیدا بار میں کرنے کے آگے اور یہ قربانی کیوں تھی تو قادم رضی بھی زمان حال سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے ہم کو تو مدینے والے کا بسنام سہار